تو کیا حال جال میرا نام ہے کہ سار اور اکربہ سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے پاڈکاست میں یہ ہے ایپیسوٹ نمبر 5 اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑا پیار خود کے لیے بھی اچھا پتا ہے رشتے کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ایک بات بتاؤ آپ کیوں کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتے ہو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ کبھی کبھی جب وہ آپ سے بات نہیں کرتا ہوگا تو آپ کو بڑا اکیلہ فیل ہوتا ہوگا ایک بات سوچو جب آپ اکیلے ہوتے ہو تب آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے آپ خود جب آپ اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کوئی اور آدمی آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے خود کی زندگی ہے خودی کو خوبصورت بنانی ہے کسی اور سے امید کیسے رکھ سکتے ہو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ کبھی کبھی خود سے کچھ امیدیں ہوتی ہوں گی اور آپ ان امیدوں کو پورا نہیں کر پاتے ہوگا جب آپ اپنے آپ سے کی ہوئی امیدیں پوری نہیں کر پاتے تو آپ کسی اور سے کوئی امید کیسے رکھ سکتے ہو کبھی سوچا ہے جتنا پیار آپ دوسروں سے کرتے ہو اگر اس کا آدھا بھی اپنے آپ سے کرو نا تو آپ خود کو کتنا خوش رکھ سکتے ہو وہ کہتے ہیں کہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے جتنا جھکنا پڑے اتنا جھکو میں کہتا ہوں کہ اگر اگلے والے انسان کو آپ کے رشتے کی قدر ہوگی نا تو وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا کیوں کسی پہ اتنا ڈپینڈ ہو نا کیوں کسی کے پیچھے اتنا بھاگ نا اگر کوئی انسان آپ کا ہے تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا اور جو انسان آپ کا ہے ہی نہیں اس کے سامنے جتنا مرضی رو لو جھک لو وہ آپ کو چھوڑ کے چلائی جائے گا اور جب کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو ہم خود میں ہی کمی کیوں رونتے ہیں ہم خود کو ہی کیوں سمجھاتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہو کئی بار کنکر اٹھانے کی ہڑ میں ہم ہیرا گرا دیتے ہیں کئی بار ہم ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جو شاید اصل میں امپورٹنٹ ہے ہی نہیں جو لوگ امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے پھر چاہے آپ غلط ہو یا پھر آپ صحیح انہیں آپ سے مطلب ہے جب آپ غلط ہوگے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور جب آپ صحیح ہوں گے تو وہ آپ کو آگے بڑھائیں گے سوچو نا کیسی ہوتی وہ زندگی جس میں پہلے آپ خود سے پیار کرتے پھر کسی اور سے دوسروں کی ریسپیکٹ کرتے پر اس کے ساتھ ساتھ سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑتا ایک خوبصورت زندگی جس میں سب کچھ آپ کے حساب سے ہوتا ایک بار دیکھ لو کہاں ہو کیا کر رہے ہو جو کر رہے ہو وہ صحیح تو کر رہے ہو جو آپ کو مل رہا ہے آپ اتنا ہی ڈیزارف کرتے ہو یا اس سے زیادہ پتہ ہیں یہ سب شروع ہوتا ہے آپ ہی کے دل اور آپ کے دماغ سے کس کی کتنی امپورٹنس ہے یہ اس انسان پر ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ اسے خود سے زیادہ امپورٹنس دے سکتے ہو یا پھر خود کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے سکتے ہو اور اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو امپورٹنس مت دو دو پر سب سے پہلے خود کو خود کی سیلف ایسپیکٹر خود سے پیار کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیلفش ہو اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ آپ ہو مگر میں بھی ہوں جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے گا اور جو تیرا ہے ہی نہیں پھر اس کے پیچھے کیوں ہے بھاگنا خود کو پہلے سوار لے پھر کسی اور پہ وار لے خود کو بھی دیکھ لے تھوڑا پھر کسی اور کے بارے میں سوچ لے اور سنو یاد رکھنا جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے گا پھر کیوں کسی کے پیچھے ہے بھاگنا